نمسکر اور دوستو سپریم جی ایس اکیڈمی یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ایمز اور جپ مر کی کاؤنسلنگ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ویڈیو ماغوڑنے سے پہلا آپ سے ریکشت کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن کو پریس کرلیں جس سے کہ آپ پل پل کے اپ ڈیٹ آسانی سے پات رہیں ایمز ویڈیپ مر کاؤنسلنگ ہوگی الگ انہیں کالیجوں میں رہے گی پرانی بیوستہ دیش کے سبی ویڈیکل کالیجوں میں داخل کرنے کے لیے بھلے ہی ایک ہی برکچہ ہوگی لیکن کاؤنسلنگ الگ الگ ہی ہوگی اگلے سال سے نیٹ کے جریعے ہی ایمز ویڈیپ مر میں ایڈمیسن ملے گا نیٹ کی رینگ کے آدار پر ہی ایڈمیسن ملے گا لیکن ایمز ویڈیپ مر کو داخلے کے لیے اپنے اس طرح پر ہی کاؤنسلنگ کروانی ہوگی اس بات کی سنکیت ونگلوار کو کوٹہ آئیز نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے ڈائریکٹر بنید جوشی نے دیئے نیٹ کے جریعے دیش کے انہیں میڈیکل کالیج میں ملنے والے داخلے کی پرکریاں میں کوئی بدلاب نہیں ہوگا 25% سیٹیں اسٹیٹ کوٹے میں 15% سیٹیں سینٹرل کوٹے کی رہیں گی میڈیکل کالیج ایمز ویڈیپ مر کا کاؤنسلنگ سیڈول آنے میں ابھی سمیں ضرور ہے ادھر سال میں دو بار نیٹ کو لے کر ابھی تک انٹی اے نے کوئی بھیسنل نہیں لیا ہے یہ معاملہ ابھی کینڈری سواستر منترالے کے پاس ہی ہے نیٹ اور ایمز کی کاؤنسلنگ آس پاس کی تاریخوں پر ہی ہوتی ہے یہ مکہ تے مئی جون میں شروع ہوتی ہے لیکن ایمز کی کاؤنسلنگ دیری کے قارن چھاتر میڈیکل کالیج کی سیٹ کو چھوڑ کر ایمز کی سیٹ لینا پسند کرتے ہیں حالانکہ نئے ایمز کی چھاتر پرانے میڈیکل کالیج میں بھی داخلہ لینا پسند کرتے ہیں تو دوستو آپ نے دیکھ لیا ہوگا ایمز پر جپمر کی کاؤنسلنگ جو ہوتی ہوگی الگ الگ ہوگی لیکن جو ایک جام ہوگا گیول نیٹ کے مادیم سے ہی ہوگا آج لباس اتنا ہی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائیں ویڈیو پسند آج لائک کریں چینل کو سبسکر